السلام علیکم فرینڈز امیر دے کے آپ سب خیر حصے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سواد اور زواد بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے آپ کو سواد اور زواد کی ڈیمو بتائی تھی اب ہم سواد اور زواد کو کلم سے بنانا سیکھیں گے کہ کلم سے سواد اور زواد کیسے بناتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے سین بنانا سیکھا تھا چھوٹا اور بڑا شین تو آج ہم سواد اور زواد کو بنانا سیکھیں گے کلم سے تو چلتے ہیں آج کی مشہقی طرف سب سے پہلے آپ نے سواد کا سیرہ بنانا ہے کلم کی نوک سے بلکل آہستہ سے پھر یہاں سے ڈبل کیا بلکل آہستہ سے پھر اس کے بعد اس کو فل کیا اب یہ چیز اندر کی بنانی ہے جیسے تربوس کا بیجو یہاں سے کیا ہے بلکل سیپ بل یہاں سے پونے دو کت ایک دو ہوتی یہاں تکی بنے گا ہے اس کا سیرہ یہاں سے کیا نیچے کو کلم کی باری ایک نوک سے یہاں سے ساڑھے تین کت لگانے ایک دو تین چار چار کہا آپ کیا ساڑھے تین پھر نیچے دو سے ایک وٹ چار ایک دو تین اور یہاں پہ بنے گئی ہے اب اس کے بعد اس کی کولے ہی کر دیں سیمپل یہاں سے کیا ایسے اور یہاں سے کیا ایسے یہ جی ہمارا بن گیا سواد بلکل سیمپل طریقہ بس آپ نے جہاں پر کلم کی نوکے استعمال کرنا وہاں پر کلم کی نوکے استعمال کریں اور جہاں پر کلم کو پورا استعمال کرنا وہاں پر صرف کلم کا پورا استعمال کریں تو اب ہم بناتے ہیں زواد بلکل سیمپل طریقہ سیم یہی یہاں سے ایسے کیا بھری کلم کی نوک سے پھر یہاں سے ڈبل کیا نیچے کو پوری کلم رکھی یہاں پر یہاں سے لائے ایسے پھر وہاں سے اوپر سے نیچے کی طرف پونے دو کت ایک دو تین اور یہاں پر آگے پونے دو کت یہاں سے اس کا سیرہ بنایا اوپر سے نیچے کی طرف پھر یہاں سے ساڑھے تین کت ایک دو تین اور یہاں پر چار چھار کھاپ کے ساڑھے تین اور نیچے کی طرف دو سے ایک بٹا چار دو تین تین کا ہاف ہاف کا بھی پھر ہاف یہ بنا دو سے ایک بٹا چار اب یہاں سے گھلائی کر دیں اس کی سیمپل لو جی یہ ہمارے تیار ہو گیا زواد بلکل سیمپل میتھڈ ہے بس تھوڑا سا اپنے خیار رکھنا کلم کا پورا استعمال گھلائی میں کرنا باقی کلم کی نوک کا استعمال اب اگر اس پر نکتر لگا دیا جائے یہ بن جائے گا زواد تو یہ تھی آج کی مشک اس سے پہلے ہم نے سین کی مشک کی تھی سین کا جو سیرہ تھا وہ کلم کی نوک سے بنایا پھر یہاں سے اوپر سے نیچے کی طرف کت لگائے پھر یہاں سے یہاں تک کت لگائے پھر نیچے کی طرف پھر کلم کی گھلائی سے پھر شین بنائے تھے سیمپل ایسی آج کی جو مشک کے اس میں سواد ہے سواد کو اوپر سے باریک پھر اس کی کلم کی موٹائی پھر یہاں سے نیچے کی طرف پھر یہاں سے پورے کت کی ضرف سواد بن گیا سیمپل ایسی زواد ہے یہاں سے گولائی پوری کلم پھر باریک امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب لازمی کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اور لائک کرنا نہ بھولیں تو جو لوگ سوچتے کہ ہم خوش نویس نہیں بن سکتے وہ میری ان تمام ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ وہ چند دنوں میں ایک اچھے خوش نویس بن سکتے ہیں اور وہ ہر پیپروں میں اچھی رائٹنگ کر سکتے ہیں جس سے ان کے اچھے نمبر آئیں گے تو اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ